روس کے صدر پتن نے قرآن پر بہت بڑا اعلان کیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ پریزیڈنٹ آف رسیہ پتن نے اس وقت قرآن کو لے کر بہت بڑا بیان جاری کیا ہے اس بیان کو ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ پریزیڈنٹ آف رسیہ پتن نے کہ جو لوگ آئے دن قرآن کریم کو جلا کر قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے لیے روس کے صدر نے بہت بڑا قانون نافذ کیا ہے وہ قانون کیا ہے ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے پتن کے اس اعلان کو میڈل ایسٹ مونیٹر نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ دوز گلٹی آف برننگ دا قرآن ویل سر سینٹینس ان رسیہ مسلم ریجینس کہ روسی راشتے پتی پتن نے کہا ہے کہ قرآن کو جلانے کا دوشی پائے جانے والے کسی بھی ویکتی کو محسنگ کے مسلم بہول چھتروں میں اپنی سزا کاٹنی ہوگی یعنی جو بھی قرآن کریم کو جلائے گا اس کو اسلامی شریعہ قانون کے مطابق سزا دی جائے گی جو آئے دن قرآن کریم کو جلا کر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر اب کم سے کم یہ خوف بیٹھ جائے گا اور پتن کے اس بیان کے بعد یہ خبر خوب ٹرینڈنگ کرنے لگی اسی طرح دلالن پوس نے بھی اپنے ٹیوٹر ہنڈل سے اس خبر کو بتاتے ہوئے لکھا کہ روسی راشتے پتی ولادی میر پتن نے کہا ہے کہ قرآن کو جلانے کا دوشی پائے جانے والے کسی بھی ویکتی کو محسنگ کے مسلم بہول چھتروں میں شریعہ قانون کے تحت سزا دی جائے گی اور اس خبر کو سننے کے بعد ڈاکٹر اسلم بیگ نے بھی اس خبر کی خوف تعریف کی ہے صحیح کہا نفرت کے سودا گروہ کو کسی بھی حالت میں بخشا نہیں جانا چاہیے اور قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے مانا ہوتا آپسی صدوہو سہیوگ بھائی چارہ اور وکاس کے سب سے بڑے دشمن ہیں نفرت کے ویپاری اور ایسے ہی آپ کو بتاتے چلے کہ ترکی زیادہ تر اس معاملے میں سب سے آگے رہتا ہے سیوڈن میں ایک ویروت پردرشن کے دوران اسلام میں پویتر مانے جانے والی قرآن کو جلایا گیا تھا جس کو ترکی کے پریزیڈنٹ اور ترکی سرکار نے کڑی آلوچنا بھی کی تھی اور اسے ایک گھنونا کام بتایا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے آج پتن بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ جو بھی قرآن کریم کو جلائے گا یا اس کی بے حرمتی کرے گا اس کو شریعہ اعتبار سے سزا دی جائے گی یہاں مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر ہے آپ سب بھی اس خبر پر ہمیں کمنٹ بوکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں الحمدللہ ہماری ٹیم پچھلے بارہ سالوں سے غریب لوگوں کے لیے قربانی کا انتظام کر رہی ہے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے قربانی کے بڑے جانوروں کا انتظام کیا ہے اس لیے جو لوگ اس سال بقرعید کے موقع پر اپنی جانب سے یا اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرانا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ابھی کول کریں موسیقی